محترم ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں میرے عزیز دوستو امید کرتا ہوں آپ خیر و حافظ سے ہوں گے میں پھر ایک بار آپ سب کا استقبال کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل اظہری بروڈرز پر تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ پروڈکٹ ہے دوستو اور دوستو جن لوگوں کو سیکس ٹائمنگ کی پروگلم ہے جن لوگوں کی سیکس ٹائمنگ بالکل زیرو ہے جو لوگ ایک منٹ بھی نہیں رک پاتے دوستو جو لوگ سیکس ٹائمنگ کا رونا روتے ہیں دوستو ان لوگوں کے لیے آج یہ ہمارا پروڈکٹ ہے بنایا ہوا ہے پوری تفصیل کے ساتھ دوستو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج آپ کو جانکاری دیں گے اس کو کیسے تیار کرنا ہے کیسے دوستو آپ کو جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے لیکن دوستو آپ اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل ازھری بروڈرز کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر ضرور کر دیں تو دوستو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں اور دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سیکشوال لائف کے بارے میں سیکشوال لائف دوستو کیسی ہونی چاہیے تو میں آپ کو بتلا دوں اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے آج کل کے نوجوان بھائی جو ہیں پہلے تو اپنے ہی غلطیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں اس کے بعد شادی کے بعد جو ہے دوستو مین فورس اور بائی گیرہ وغیرہ کھا کر کے ہے جو ہے دوستو جو بچی کچھی زندگی ہوتی ہے اس کو بھی برباد کر لیتے ہیں پھر ان کی سیکس ٹائمنگ جو ہے بلکل زیرو ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو ہے دوستو رونا روتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ جو ہے بیس سیکنڈ کی ہے تیس سیکنڈ کی ہے اور ایک میرٹ میں جو ہمارا پانی خارج ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے گر جاتا ہے دوستو تو ایسے لوگوں کی بہت سی کولز وغیرہ آئی ہیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو بلکل ایک دم کمپلیٹ ٹیٹمنٹ ہو اور اس کے استعمال سے جو ہے اس کو کھانے سے جو ہے ہماری بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے تو دوستو ایسے لوگوں کے لیے آج ہم نے یہ پروڈکٹ بنایا ہے دوستو یہ پورڈر فوم میں ہیں اور اس کا جو ہے اگر آپ ماجون بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کا ریجلٹ آئے گا تو دوستو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اس پروڈکٹ کے بارے میں اس پورڈر کے بارے میں دوستو جو ہم نے یہ بنا کر کے تیار کیا ہے تو دوستو اس میں جو ہے ہم نے سب سے پہلے ڈالا ہے دوستو اشوگندہ اور دوستو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالی ہے سفید موسلی اور اس کے بعد جو ہے دوستو ہم نے اس کے اندر ڈالے کونچ کے بیج اس کے بعد دوستو آپ کو اس کے لئے لینا ہے آتر قرحہ اور اس کے ساتھ ست دوستو آپ کو لینی ہے اس میں شتاور اور دوستو آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے زافران یعنی کیسر اور ہاں دوستو آپ کو اس کے اندر جو ہے آپ کو اس کے اندر ڈالنی ہے شلاجیت دوستو آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے سالب پنجا اور اس کے اندر دوستو آپ کو ڈالنا ہے مستگی رومی ان ساری چیزوں کو آپ کو لینا ہے لینے کے بعد دوستو اچھے سے سکھا لیں اور سکھانے کے بعد دوستو اس کو کوٹ کر امام جستے میں بڑیا کر کے کوٹ لیں کوٹنے کے بعد دوستو آپ اس کو مکسر میں پیس کر کے باریک پوڈر بنا لیں دوستو اور اس کا باریک پوڈر بنانے کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہے پہلے آپ کو اس کو جو ہے یہ آپ کی جو بھی مقدار ہے اس کی مقدار میں مالی جیے مثال کے طور پر آپ نے سو گرام جو ہے اس میں سفید موسلی لے لی سو گرام آپ نے اس میں سیاہ موسلی لے لی سو گرام آقر قرح لے لیا سو گرام آپ نے شتاور لے لی اور دوستو اس میں آپ نے تیس گرام جو ہے مستگی رومی لے لی اور تیس گرام سالہ پنجہ لے لیا اور دوستو آپ نے اس میں جو ہے آدھا گرام زافران لے لیا اور دوستو اس میں آپ نے جو ہے پچاس گرام شراجیر ڈال لی ان تمام چیزوں کا پوڈر بنانے کے بعد اس کے بعد آپ کو اس دوہ سو گرام دیسی گھی میں اچھا کر کے بھونج لینا ہے دوستو بلکل صحیح طریقے سے دوہ سو گرام دیسی گھی میں بھونجنے کے بعد دوستو آپ کو اس کو کرنا کیا ہے اس کو نکال لینا ہے نکال لینا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے اس میں ڈالنا ہے ایک کلو دود جی ہاں دوستو ایک کلو دود کو آپ کو اوبال لینا ہے اچھا کر کے جب وہ دوستو اوبالتے اوبالتے اس میں آدھا کلو دود بچ جائے تو دوستو آپ کو اس میں جو ہے ان ساری چیزوں کو ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد دوستو اس کو اچھے سے پکانا ہے پکانے کے بعد دوستو جب یہ پک جائے اس کے اندر آپ کو شہد ڈالنا ہے شہد ڈالنے کے بعد پانچ دن تک آپ کو اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اور پانچ دن تک رکھنے کے بعد جو ہے دوستو آپ کو اس کو ڈبے میں کر کے تیار کر لینا ہے ایک چمچ ماجون آپ کو صبح لینا ہے ایک چمچ ماجون آپ کو دوستو شام کو لینا ہے دودھ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی ٹائمنگ بہتی غزب کی ہو جائے گی بہتی لا جواب ہو جائے گی دوستو آپ اگر زیرو ٹائمنگ بھی ہے تو دوستو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ دس سے پندہ امنٹ کی ٹائمنگ لیں گے آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے ایک دم بہتر ہو جائے گی دوستو آپ اس کو بنا بنایا ماجون ہم سے لینا چاہتے ہیں اوڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ازری دیسی دوا خانے پر آپ اس کو اوڈر کر سکتے ہیں دوستو اور اس کو تیار کیا ہوا بھی منگوا سکتے ہیں دوستو پوری زمداری کے ساتھ ہمارے یہاں سے پیکنگ ہونے کے بعد پارسل جو ہے دوستو بن کر کے تیار ہو کر کے جاتے ہیں اور الحمدللہ دوستو بہت ہی بہتر ہماری دوارہ تیار کیوئی دواوں کا ریزلٹ رہتا ہے دوستو بنانے میں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی غلطی نہ کریں کوئی بھی چھوک نہ کریں اگر آپ سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی آپ نے کمبرتی بھونج دیا یا دوستو آپ نے اس میں شہد کمبرتی کر دیا یا پھر دوستو آپ نے اس کو جو ہے پکانے میں اوبالنے میں تھوڑا کم یا زیادہ کر دیا تو پھر آپ کا پورا ماجون خراب ہو جائے گا اسی طریقے سے اس کو تیار جب آپ کریں تو پوری سابدھانی برتیں دوستو پوری سابدھانی برتنے کے بعد آپ اس کو تیار کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں نئے نسخ کے ساتھ لیکن آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نے کیا تو دوستو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں